یہ جو مہینہ شروع ہو رہا ہے محرم الحرام کا نئے سال کا آغاز ہے تو اس نئے سال کے آغاز کے اندر جو عاملین ہیں ان کو کس چیز سے ابتداء کرنی چاہیے اور اس سال کے آغاز کے اندر کون کون سے اسے معاملات رکھنے چاہیے یا کون کون سے عامال اور اذکار جو ہے اس کو دورانا چاہیے پڑھنا چاہیے اس کے متعلق میں حضور شاہد فرم ایک تو یہ ہے کہ عاملین جو ہیں وہ پہلے دس دن ان کے لیے بہت نعمت والے اور اچھے دن ہیں اس میں جتنے سے جتنی زیادہ ہو سکے عبادت کی جائے اور اس کی خاص طور پر آشورے کی رات جو ہے وہ تو بڑی قیمتی رات ہے اور اس میں عبادت زیادہ زیادہ کرنی چاہیے ایسے عطلب غوث محمد کا والیہ رحمت اللہ رہے اور شتاریہ خاندان کے بزرگوں کی ایک تاریخہ رہا ہے کہ وہ پہلی شب میں دو رکعہ نماز نکل پڑھتے ہیں اور اس میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوسر پندرہ پندرہ بار اور آیت القرصی تین تین بار پڑھتے ہیں اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پورے سال محفوظ ہو جاتا ہے حفاظت سے رہتا ہے وہ اور بعض دوزرگوں نے یہاں تک کہا ہے کہ یہ اس کی گناہوں کا کفارہ بھی ہو جاتی ہے لیکن بارحال اگر محفوظ بھی رہے حفاظت سے بھی رہ جائے تو ایک بڑی بات ہے یہ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس میں اعمال جو کیے جاتے ہیں ہر طرح کا اعمال خیر جو قرآن کریم سے ہو کیا جا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن کی زکاة ادھر کی جاتی ہے بعض عاملین نے بسم اللہ الرحمن الرحمن کے زکاة کے لئے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دس دن انیس ہزار مرتبہ روز اس کو پڑے تو اس کی زکاة ادھر ہو جاتی ہے اور اگر کوئی اتنا نہیں پڑ سکتا تو بارہ ہزار بار پڑے روزانہ اور جو بارہ ہزار بار بھی نہیں پڑ سکتا وہ بارہ سو مرتبہ روزانہ پڑے یا انیس سو مرتبہ روزانہ پڑے تو زکاة ادھر ہو جاتی ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحمن کی اس کے علاوہ اس میں سورہ مذہب شریف سورہ یاسین ہیں ان کی زکاة ادھر کی جاتی ہے سیفی شریف کی بھی زکاة ادھر کی جاتی ہے اس کے اندار کہ ہم اگر دس دن کے اندار سیفی شریف دو سو ستر مرتبہ پڑھ لیں اس کی زکاة ادھر ہو جاتی ہے اگر اتنا نہیں کر سکتے تو کمہ سے کم دس دنوں میں ایک سو دس مرتبہ روز پڑھ لیں ٹوٹل یعنی گیارہ مرتبہ روز کر کے تو سیفی شریف کی بھی زکاة ادھر ہو جاتی ہے اسی طرح دعا حضب البحر کو اگر ہم روزانہ تین سو ساٹھ بار کریں تو اچھتیز بار کریں تو تین سو ساٹھ کی زکاة ادھر ہو جاتی ہے لیکن اگر تین سو ساٹھ بار پڑھیں تو زکاة کبیر دس دنوں میں ادھر ہو جاتی ہے اس کی اسی طریقے سے آیت کریمہ ہے سورہ اخلاص میں یہ سب زکاة ادھر ہوتی ہیں اگر کوئی شخص شب آشورہ کی رات کو ہی خالی آیت کریمہ بارہ ہزار بار پڑھیں تو اس کی زکاة ادھر ہو جاتی ہے اسی طریقے سے اگر صرف سورہ یاسین شب آشورہ میں یعنی کہ آشورہ کی رات اور آشورہ کا دن اگر آشورہ کی مغرب عشاء سے لے کر خجر تک وہ بہتر مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں تو زکاة سورہ یاسین کی ادھر ہو جاتی ہے اور پھر اس کی مدامت رکھے ایک مرتبہ روزانہ پڑھتا رہے تو یہ مختلف اعمال ہیں چیل کاف شریف ہے چیل کاف شریف بھی دس دنوں پڑھی جاتی ہے گیارہ تزمیہ روزانہ پڑھیں گیارہ ہزار مرتبہ دس دنوں پڑھ لیں تو چیل کاف کی زکاة ادا ہو جاتی ہے اسی طریقے سے اور مختلف اعمال ہیں آیت القرصی ہے آیت القرصی کے زکاة بھی ان دنوں میں دی جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کو تین سو تیارہ مرتبہ روزانہ دس دن تک پڑھی جائے تو یہ زکاة ادا ہو جاتی ہے کچھ مدرک کہتے ہیں کہ آیت القرصی کو پانس سو مرتبہ پڑھا جائے تو دس دن تک پڑھا جائے تو اس کی زکاة ادا ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے ان کی مختلف چیزوں کی زکاةیں ہیں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے دوران میں سورہ فاتحہ یہ ہے کہ ہم روزانہ اگر سورہ فاتحہ کو سات سو چھاسی مرتبہ پڑھیں اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں اور دس دن پڑھیں تو اس کی زکاة مکمل ادا ہو جاتی ہے اور پھر ہم چاہیں اس کو تو روزانہ فجر کی سنت و فرض و درمیان اکتالیز بار پڑھتے رہیں اگر اس ٹیم پہ ہم نہیں پڑھ سکتے تو ہم مغربی فرض و سنت و درمیان میں اکتالیز بار پڑھ رہے ہیں اس کو تو یہ بہترین عمل مدامت میں رہتی ہے اور اس کے بڑے فواہیت ہیں اسی طرح آیتیں کتب شمالی اور جنوبی ان دنوں میں پڑھی جاتی ہے کہ آیتیں کتب شمالی اور آیتیں کتب جنوبی کی زکاة اگر ہم دیں تو ایک سو گیارہ مرتبہ روزانہ پڑھیں تو اس کی زکاة ادا ہو جاتی ہے اور اسی طریقے سے آیتیں کتب شمالی اور جنوبی کی زکاة ایک ہزار بار پڑھ کے دی جاتی ہے دس دنوں میں یہ زکاة کبیر ادا ہو جاتی ہے اسی طرح ہزار خد بھی اگر ہم 111 مرتبہ روزہ نہ پڑھیں تو دس دن میں اس کی ذکات ادا ہو جاتی ہے یہ بہترین نئے محال ہیں اب جو شخص ان کو کرنا چاہے وہ کرے بالکل